پیگ یا نصر اللہ ربق یا نصر الله ربق یا حسین ربق یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللہ تَبَارَك وَتَعَالَىٰ بِكِتَابِ الْحَكِيمِ وَهُوَا أَصْدَقُ الْصَعَدَقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تختبنن لذینا خطبی فی سبیل اللہ الرحمن الرحیم بل احیاؤن اندار تحیم تقون صدق اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ صدق اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیا ساندار تفاہر کیا ساتھ کو انتہانی ہے اور ہر طرح کو نائم صافی نائم صافی نظر آتی ہے لوگ تعلیموں کا ساتھ دے رہے ہیں اور مظلوموں سے جو ہم اپنے دامن جو چھوڑا رہے ہیں آج دیکھیں آپ پورے ورڈ میڈیا میں اس ٹائل کی حمایت میں بیرات دیے جارہے ہیں اور مظلوم کے سنیوں کو سے رسک آ جارہا ہے ان کو دہشتگرد کہا جارہا ہے شہید آیت اللہ رسولہ کے لیے ورڈ میڈیا میں اور بعض ہمارے تو انڈیا میں تو میڈیا پرستنس ہیں وہ بھی آیت اللہ رسولہ کے لیے تفضیح استعمال کر رہے ہیں کہ وہ آز اللہ کچھ رسد ہے دہشتگرد ہے اور وہ دولی نے بے گناہوں کے خدر کیا ہے وہ جھوٹی کہانیاں سے بیان کی جارہی ہیں جیسا ہے کہ ابھی ہمارے پاہت اللہ پاہت صاحب نے کہا میں نے لگتوں میں بھی کہا تو یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی مثال ایسی دے دیجئے کہ حضب اللہ نے کبھی بھی کسی بھی بے گناہ شہری کو پتلک کیا ہے ایک بھی مثال ایک بھی مثال وہ فریڈم فائٹرز ہیں آزادی کے لیے لوگ ہیں فلسطین ہی اپنے آدھا نہیں کر رہے ہیں یہ سب بھول جاتے ہیں اس کو سب دباتی ہے جاتا ہے کہ دوائی شروع کہاں سے ہوئی ہے کس چیز پر رہا ہی ہو رہی ہے اسرائیل نے غاسبانہ قبضہ کیا ہے فلسطین کی مملکت کے اوپر اس پر رہے ہیں وہ لوگ اس پر اپنی جانے دے رہے ہیں اسی طرح سے جو ساوت لبنان ہے اس کے اوپر اسٹائل کے غاسبانہ قبضہ ہے اسی طرح سے سیریا میں بولا جو پہاڑیاں ہیں سیریا کے ساتھ اس پر غاسبانہ قبضہ ہے اس پر لوگا ہی ہو رہی ہے تو ٹریسٹ کون ہے جو غاسبانہ قبضہ کیا ہے وہ ٹریسٹ ہے یا جو آدازی کی لگائی لنے وہ ٹریسٹ ہیں وہ دہشتگرد ہیں اگر آج کی میڈیا کی ڈیفنیشن یہی ہے کہ جو آدازی کے لیے لگائی لنے وہ دہشتگرد ہے جو آدازی کے لیے لگائی لڑے وہ آتک وادی ہے جو آدازی کے لیے لگائی لڑے وہ ٹریسٹ ہے تو مجھے بتاؤ پھر مجیب الرحمان کیا ہوئے دین نے پاکستان سے آدازی کے لیے لگائی لڑی تو وہ بھی تمہیں نے کہاں میں ٹریسٹ ہونا چاہیے تو ان کی بیٹی کو پناہ کیوں دی ہوئی ہے تمہیں یہاں پر ان کی بیٹی یہاں پناہ لیے میں ہے پھر اگر آدازی کے لگائی لڑنا ٹریسٹ ہے تو سباچن بوس کے سلطے میں تمہارا کیا خیال ہے پھر گاندی جی کے لیے کیا خیال ہے پھر نحلو جی کے لیے کیا خیال ہے پھر شمال اللہ خان کے لیے کیا خیال ہے تم تو عجیب لوگ ہو آپ پھر کل سورج جو ہے وہ تم بجائے مشیر سے بغری سے نکال رہے ہیں تم الٹھا گھام کر رہے ہیں تم قاتل کو تم مظلوم کہہ رہے ہو اور مقتول کو ظالم کہہ رہے ہیں یہ کونسی تمہاری لازک ہے یہ تمہاری کونسی منطق ہے دیکھو تو کہ اپنی غیر قانونی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے نتنی یاہو جو ہے آج اگر جنگ ختم ہو جائے ابھی نتنی یاہو کی حکومت ختم ہو جائے گی نتنی یاہو کی حکومت ختم ہو جائی تو پہ ست پہتاریس پچاس ہزار لاشوں پر کھڑا ہو کر وہ اپنی غیر قانونی حکومت کو بچا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہٹلر کے بعد جو سب سے بلا ڈیڈیس ہے وہ دیتنی یاہو ہے دیتنی یاہو مردہ بار دیتنی یاہو مردہ بار اسرائیل مردہ بار اسرائیل مردہ بار امریکہ مردہ بار بائیڈن مردہ بار مردہ بار یہ جتنے اسلحہ استعمال ہو رہے ہیں اسرائیل کے ذریعے سے سب امریکہ کے دیئے میں ہیں میں تنی یاہو گیا تھا امریکہ وہاں سے بھیک مانگ کر اس نے یہ بم مانگے تھے یہ جس کے ذریعے حملہ ہوا جو بھنکر بسکر بم کہنا آتے ہیں اسرائیل میں نہیں بنتے ہیں یہ یہ امریکہ سے مینے ہوئے ہیں جو اس نے استعمال کیے ہیں اور جس میں ہمارے یہ شہید میں دیسل اللہ شہید میں یہ امریکہ کا سپور ختم ہو جائے تو اسرائیل فنا ہو جائے گا اسرائیل بڑھ جائے گا تو اس کا مطلب جو کچھ بھی سپورٹ ہم امریکہ کی سپورٹ ہے اور جو کچھ بھی دہشتگردوں کی سرپرستی ہو رہی ہے وہ امریکہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے آؤ اگر لڑ رہی ہے جیسے کہا گیا ابھی لڑ رہی تو میدان میں آکر لڑو چھپ کا بمباری کر رہے ہو چھپ کر حملے کر رہے ہو میدان میں آکر لڑو تو تو اپنی اوقات معلوم ہوگی نہیں نہیں لڑ چکے ہیں یوں نہیں کہہ رہا ہوں میں لڑ چکے ہیں حملہ کیا تھا لہمدار کے اوپر اسرائیل نے حضباللہ پہ حملہ کیا تھا 35 ہزار کا لشکر تھا ان کا جس سے حملہ کیا تھا انہی نے اور اس پر کے وزیر آدم دعویٰ کیا تھا کہ دو دن کے اندر ہم حضباللہ کو ختم کر کے واپس آ جائیں گے دو دن کے اندر حضباللہ کو ختم کر کے واپس آ جائیں گے 35 دن تک جگ ہوتی رہی ہماری جہازوں کا استعمال ہوتا رہا ٹینکوں کا استعمال ہوتا رہا ٹوپوں کا استعمال ہوتا رہا 35 دن کے بعد آخر میں اسرائیل لشکر نے فرار کیا بھاگنا پڑا اسے اب ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں بہت توجہ چاہوں گا کہ امریکہ کے ایک چینل ہے پوری توجہ رہے تو امریکہ کی چینل ہے وہ ایک اسرائیلی سپائی کا انٹرویو لے رہا تھا اسرائیلی سپائی کا انٹرویو لے رہا تھا اور اس سے کہا کہ بھئی اسرائیل حضباللہ تو بہت چھوٹی سی ایک جواب ہے پین چار ہزار سے زیادہ اس میں نہیں ہے ان کے پاس لہے بھی نہیں ہے نہ ان کے پاس توپے ہیں نہ ٹینک ہیں نہ ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں نہ اسرائیل جیسے اس لہے ہیں تو آپ کو شکست کیسے ہو گئی اور آپ کیسے بھاغ آئے وہاں سے تو اس اسرائیلی سپائی نے جو انٹرویو دیا جو سی ایという میں اس کو سن نیا اس نے کہا کیا کرے ہماری انٹی emergence میں دھوکہ دیا ہماری انٹ deneزز دھوکہ دیا آپ کی انٹیلزز سے کیا دھوکہ دیا کہ ہماری انٹریز سے کہا تھا کہ دیکھو حضباللہ کی تعداد جو ہے ان کے مجاہدوں کی تیادہ تین چار ہزار سے زیادہ رہی ہے یہی سمجھ کا ہم نے حملہ کیا تھا لیکن ہم ان کے علاقے میں پہنچے تو ہمیں چاروں ہزباللہ کے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا تھا چار ہزباللہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا یہاں ہم بھاگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ تاریخ کیسا اپنے دوہراتی ہے جب جنگے جنگے بدر میں جب کافروں کا لشکر بھاگ کر واپس آیا مکہ جنگے بدر میں جو پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی جب کافروں کا لشکر بھاگ کے آیا مکہ تو مکہ والوں نے کہا تم کیسے ہار گئے تم کیسے بھاگ آئے دھوکہ تو تبھی نے دیا تھا مکہ والوں نے مسلمانوں پاس کوئی نہیں تھا تین چار کے پاس تلوارے تھیں گھوڑے تھے نہ ہوتھے لاتیاں ہو لیے تھے اس کے پاس کیا بات بھی تم لوگ ہار گئے اس لہے تم ڈوبے ہوئے تھے کیا دھوکہ تم نے دیا تھا تم نے کہا تھا دیکھو مسلمانوں سے ٹڑنے کی ضرورت نہیں ہے تم نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے ٹڑنے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک علی سے ہوشیار رہنا بس ایک علی سے ہوشیار رہنا تم نے کہا تھا ایک علی سے ہوشیار رہنا اور آپ کو میدان بس میں سوائے علی کے اور کوئی نظر ہی نہیں آرہا ڈیلے ہمیں ٹڑنے کی ضرورت نہیں رہے راغہ رسول اللہ ٹرہ ٹرے خیدری ٹرے سلوار ٱلہ ٹڑنے کی ضرورت نا دیا ٹرے سلوار ٹرے ٹڑنے کی ضرورت teachings دیکھئے آخری جمعیت کرنا چاہتا ہوں کہ فتح شکست کا میعار کیا ہے کامیابی اور ناکامیابی کا میعار کیا ہے اپنا جو چاہتا ہے ظالم اس کا مقصد اگر حاصل نہ ہو اور جس سے مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر کٹوا دے تو قاتل ہا جاتا ہے مقتول جیت جاتا ہے قاتل ہا جاتا ہے مقتول جیت جاتا ہمیشہ قاتل ہی فاتح نہیں ہوتا کبھی کبھی سر کٹانے والا بھی فاتح ہوتا ہے اپنی سر کیا تذرانت دینے والا بھی فاتح ہوتا ہے اس کے لیے سیدو نوران بہت خصورت جملے لکھے ہیں میں لکھا ہے کہ جس فضل شام کے بازاروں میں یہ حسینی کافلہ گیا کہ اس کے اوپر دیزوں کے پاس سربلن تھے بیبیوں کے ہاتھوں میں وسیعہ مدیوی تھی امام زیلندہ عبدی کی گلی میں توق تھا تو وہ سہری فرماتے ہیں کہ یہ یہ حسینی کاروان نہیں تھا بلکہ یزیدیوں کے ذریعے سے حسین کی فتح کا جنوب سکالا جا رہا تھا حسین کی فتح کا جنوب سکالا جا رہا تھا کٹے سر یہ اعلان کر رہے تھے نیزے پر بلند سر یہ اعلان کر رہے تھے کہ اگر ظالی کے سامنے جھگے ہوتے تو نیزوں پر بلند نہ ہوتے اسی طرح سے اس نے کہا تھا بیعت کرو لیکن بدھے میں ہاتھ ثبوت دے رہے تھے کہ اگر ان ہاتھوں نے بیعت کر لی ہوتی تو ان ہاتھوں میں رسیاں نہ بزی ہوتی اور امام زیدالعادی کے گلے کا توق بتا رہا تھا کہ اگر در یزی کے سامنے جھگئی ہوتی تو گلے میں توق نہ ہوتا تو آج نسل اللہ کی یہ لاش خود بات کا ثبوت دے رہی ہے کہ اگر ظالی سامنے جھگئے ہوتے تو شہید نہ ہوتے تو ان کی شہادت خود بتا رہی ہے کہ نسل اللہ پاتے ہیں اور اسرائیل جو ہے وہ شکست خوردہ ہے بس آخر میں کچھ شاعری بھی ہوئی ہے تو مجھے کچھ شاعری نہیں کرتا لیکن زفر نقوی صاحب نے انہی نے آہ سب پر بھیجا ہے مجھے کچھ کلام اپنا بس کو میں ایک ویڈر کے اندر شروع آپ کے حساب سے سنا کر کہ اپنی بات کو خمک کرتا ہوں تمام شہر میں کل راج اس کا چرچہ تھا میرے قبیلے کا تھا میرے خاندان کا تھا وہ بولتا تھا تو بجلی چمکنے لگتی تھی وہ بولتا تھا تو بجلی چمکنے لگتی تھی زمین پر کام سے آیا تھا آشوان کا تھا۔ بلتا تھا بجلی چمکنے لگتی تھی زمین پر کام سے آیا تھا آسمان کا تھا تہا از دلیر بہادر کا نام نصر اللہ تہا از دلیر بہادر کا نام نصر اللہ وہ اس نے کام کیا کام جو جہان کا تھا وہ اس نے کام کیا کام جو جہان کا تھا تمام تاج ہٹا کر کے ایک شہادت کا تمام تاج ہٹا کر ایک شہادت کا پہن لیا کہ یہی تاج اس کی شان کرنا دعا پارکہ ایڈاہی میں کہ جو ہزار کے ہاں پر آئے ہیں تو تینی دنیا بھی دونوں ترقی ہیں ہاں سے لوگ بندوق کی حمایت پر بڑھ کر دنیا میں کوئی عبادت نہیں ہے یہ آپ یہاں بیٹھ کر عبادت انجام دے رہے ہیں عبادت انجام دے رہے ہیں فائلے والے تو دنی بارگاہ میں نے تو دعا ہے کہ فرسلیوں کی حفاظت فرما اسلائی کو جل سے جل سے نیسے نابج فرما دے پانے اور ہماری میڈیا کو آقل آ جائے تو سمجھ سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے سچائی کیا اور جھوٹ کیا ہے ان کی آنکھوں میں آہ بسارت تو ہے مگر بصیرت کی کمی ہے لہذا وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے لہذا ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ زیادہ سہشی کرے کہ آخر یہ یہ شہادتیں کیوں ہیں اور ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے جس کی آپ کو پہچان ہونا چاہیے ورنہ دنیا جو ہے ہر مظلوم کو کہنے لگے گی اور ہر ظالم کو فاتح کہنے لگے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مظلوموں کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ ظالم امریکہ اور ظالم اسلائی جو ہے مفتو ہوگے انشاءاللہ اسلائے کا نام و نشان دنیا سے مٹ کر رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا